آنیمل کے ریلیز سے پہلے اس کے بہت ساری چیزیں چرچا میں ہیں خاص طور سے اس کے گانے بہت پسند کیے جا رہے ہیں ایک گانہ جو ان دنوں زبردست طریقے سے ٹرینڈ کر رہا ہے وہ ہے ارجن ویلی ارجن ویلی کا یہ گانہ جو شد پنجابی میں ہے لیکن یہ گانہ بہت پسند کیا جا رہا ہے کافی ٹرینڈ کر رہا ہے کئی سیلپس سے لگاتار لے کر کے بھی پوسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اس گانے کا اتحاظ کتنا گہرا ہے اس گانے کے پیچھے جو کنیکشن ہے جو اس فلم میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا راز کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ارجن سنگھ نلوہ وہ تھے پنجاب کے اتحاظ میں وہ جاواز وہ بہادر وہ پوجنیے سکھ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی میں اپنے پتا ہاری سنگھ نلوہ کا پورا ساتھ دیا آپ کو بتاتے ہیں ہاری سنگھ نلوہ کے پتر تھے ارجن سنگھ نلوہ اٹھاروی شدابدی میں سکھال سفوچ کے کمانڈر وہ تھے اور انہیں باغ مار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک بار انہوں نے اس باغ کو اپنے ڈھال اور کھنجر سے مار گرائیا تھا جس نے ان پر حملہ کیا تھا اور ان کے پیارے گھوڑے کو مار دیا تھا تب سے انہیں پیار سے باغ مار بھی کہا جاتا ہے جگروان کے پاس کاؤں کے گاہ ہیں جو اب ورطمان کے لدھیانہ مستت ہے وہاں پر ہاری سنگھ نلوہ اپنے بیٹے ارجن سنگھ نلوہ کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے پتا کی مرتیو کے بعد بڑھتے برٹش وستاروات کے خلاف سکھ راجے کی سمپربدہ کے خلاف ارجن سنگھ نلوہ نے پوری بہادری سے لڑائی لڑی جو اتحاس میں درج ہے اور جس کے لیے ان کی بہادری کو انہوں نے جو پت دکھایا اسے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس گانے میں جو پتا پتر کی بانڈنگ ہے وہ بہت خاص ہے کیونکہ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ انگریزوں کے وستاروات کے خلاف ہاری سنگھ نلوہ لڑائی تھے ان کے بیٹے ارجن سنگھ نلوہ اس لڑائی میں ان کے ساتھ تھے اور یہاں اینیمل میں جو بانڈ دکھایا گیا ہے رنبیر کپور اور انیل کپور کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تب رنبیر کپور میدان میں اترتے ہیں اور کس طرح سے ان لوگوں پر ایک زبردست حملہ کرتے ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں تو اس اس لڑائی کو کننیکٹ کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں اس کی جو ایک بہت ہی سٹرونگ فیل ہے جس میں بہت زبردست ایموشنل بانڈ ہے ایک پتا اور پتر کے بیچ اس کے ساتھ ہی جو ہمت ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک یدھگوش کا گانہ تھا اس وقت ارجن بیلی کا گانہ بھوپ اندر بابل نے اس فلم میں گایا ہے تو یہ جو ایک یدھگوش کے طرح ترہا تھا یعنی کہ خالصہ فوج جب اٹیک کرتی تھی جب حملہ کرتی تھی انگریزوں کے خلاف جب لڑائی ہو رہی تھی تو اسے ایک یدھگوش کی طرح یعنی کہ جو خون میں عبال لے آئے گانہ جو ہمت لے آئے جو جنون لے آئے لڑنے کا اور ہمت کا اپنے حق کے لیے اس گانے کے طور پر اسے لیا گیا ہے اور ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے جب بھی گایا جاتا ہے تو یہ جو تمام کنیکشن سے یہ بیٹھائے گئے ہیں آئنیمل کے اندر اور اس گانے کے ساتھ تو یہ گانہ بہت ہی خوبصورتی سے سندیب رڈیوانگا نے پلیس کیا ہے اور اسے بہت پسند کیا جا رہا ہے اس گانے کو زبردست پیار مل رہا ہے لوگوں کا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس گانے میں جو لوگ دلچسپی دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی ہسٹری جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آرجن مہیلی گانہ دراصل کس کے بارے میں ہیں اس سے انہیں اتنا سوڑنے میں تحاس جو ہے وہ پتا چل رہا ہے ہمارے جو ویر بہدر خالصہ سکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جو پورا ویرتا کا اتحاس رہا ہے وہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے